آرٹی کوشن کے اندر رشیہ کا نیول بیس بھی ہے اور آرٹی کوشن کے اندر بڑی بڑی پہاڑ اور برفیلی چٹانے ہیں وہاں پر رشیہ نے اپنے ویپن سٹور کرنا شروع کر دیا ہے دوسری خبر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ امریکہ نے اپنے ایف سکسٹین اڈوانس قسم کے دوسرے نمبر پر بریٹین کے فائٹر جیٹ اور نیدر وینڈ کے فائٹر جیٹوں کے ساتھ رشیہ کی منیٹرنگ کرنا شروع کر دیا ہے اہم بات یہ ہے کہ ترکی جو کہ بلیک سی کا رستہ کنٹرول کرتا ہے اب امریکہ نے یکرین کی حفاظت کے لیے اپنا ایک وارشپ اور ائرکرافٹ کیریئر بھیجنا ہے لیکن ترکی جو کہ بلیک سی کا انٹرنگ پوائنٹ روکتا ہے کنٹرول کرتا ہے اب ترکی نے آنکھیں دکھانا امریکہ کو شروع کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ائرکرافٹ کیریئر کو بلیک سی کے اندر انٹر ہونے سے روکیں گے معاملات کیا ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے انشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس ریوز آپ تک بروقت پہنچتی لیں صاحب پہلی بات یہ ہے کہ یکرین کے اندر معاملات کافی گڑ بڑ ہو گئے امریکہ نے یکرین کی سیکیورٹی کے لیے یکرین کو بیک کرنے کے لیے پچاس کے قریب اپنے فائٹر جیٹ تائنات کر دیے ہیں جو لگاتار رشیہ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں کریمیا کے اندر اور اسٹون بارڈر کے اوپر اس کو منیٹر کریں گے آپ دیکھئے کہ تین ملکوں نے اپنے فائٹر جیٹ آج بھیج دی ہیں جس میں سے نیدر لینڈ بریٹین اور امریکہ ایف سکسٹین کے اڈوانس ورجن وہاں پر تائنات ہو چکے ہیں دوسری اہم بات یہ ہے کہ آرٹی کوشن جو کہ سارا کا سارا کنٹرول کرتا ہے رشیہ اس نے وہاں پر اپنی نیول بیس کو اپریشنلائز کیا وہاں پر اپنے ویپنز کو موبیلائزیشن کرنا شروع کر دیے اب آپ کو یہ پتا ہے کہ آرٹی کوشن کے اندر بہت ساری برفیلی چٹانے ہیں پہاڑ ہیں وہاں پر رشیہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے بیسز بنائے ہوئے ہیں اور اب اطلاعات یہ ہیں انٹرنیشنل میڈیا والے یہ کہہ رہے ہیں کہ رشیہ نے ان بیسز کے اندر ان پہاڑوں کی چٹانوں کے اندر اپنے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن سٹور کرنا شروع کر دیے مطلب یہ کہ رشیہ کے پاس جو بھی لیتھل ہتھیار ہیں وہ آرٹی کوشن کے اندر تائنات کیے جا رہے ہیں اب اہم بات یہ ہے کہ امریکہ بلیک سی کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے اور بلیک سی کا جو انٹرنگ پوائنٹ ہے وہ بسیکلی ٹرکی کنٹرول کرتا ہے اب آپ خود انیلائز کیجئے کہ ٹرکی اور امریکہ کے تعلقات کیسے ہیں اور دوسری طرف آپ نے یہ انٹرپیٹ کرنا ہے کہ ٹرکی اور رشیہ کے تعلقات کیسے ہیں آپ خود اس نتیجے کے اوپر پہنچے گے کہ امریکہ نے تو ٹرکی کے اوپر بڑی اکنامک سانکشنز لگائی ہوئی ہیں اور بڑے آہستہ آہستہ سے ٹرکی کو سائن لائن کر دیا اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ امریکہ اپنا زور لگا رہا ہے کہ نیٹو کے اندر سے جو میمبرشپ ہے ٹرکی کی وہ بھی ختم کی جا سکے تو بہرحال ٹرکی اب رشیہ کے لیے کام کرے گا رشیہ اور ٹرکی ایک جھٹ ہیں کیونکہ اس فور ہنڈرڈ مزائل سیسٹم کی جو ڈیل تھی وہ بڑی ہی اہم ڈیل تھی جس نے ٹرکی اور رشیہ کو آپس میں لاکر کھڑا کر دیا تھا اور اب ترکی رشیہ کی شہ پر امریکہ کے جو ائرکرافٹ کیریئر اور ان کے وارشپ بلیک سی کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے اور یہ کام اگر ہو جاتا ہے اگر ترکی سٹیل لے جاتا ہے اور امریکہ کے پھر ائرکرافٹ کیریئر بلیک سی کے اندر داخل نہیں ہوتے تو امریکہ بالکل فارغ ہو جائے گا اس کے پاس ذرا برابر بھی طاقت نہیں ہوگی رشیہ کے ساتھ لڑنے کے لیے